دوستو ڈراما سیریل مائری کے ساٹھویں اپیسوڈ میں آپ دیکھتے ہیں پہلے ہی سین میں آئیشہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو اینی کو کہتی ہے اینی کیا بات ہے آپ بہت پریشان ہیں تو اینی کہتی ہے نہیں ہمیں پریشان نہیں ہوں پھر بھی کیا کوئی تو مسئلہ ہوگا تو اینی کہتی ہے ہاں فاکر ناراض ہو گیا ہے فاکر ناراض ہو گیا ہے کس بات پہ تو اینی کہتی ہے کہ وہ باہر جانا چاہتا ہے تو عائشہ کہتی ہے کیوں باہر کیا کرے گا جا کے اینی کہتی ہے وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جا کے پڑھوں گا اور اس کے لیے میں بڑی اماں کو جا کے مناؤں تو عائشہ کہتی ہے پاگل ہو گیا ہے کیا پڑھائی کرنی ہے تو یہیں بھی کر سکتا ہے آخر اس کو کیا سوچی ہے باہر جانے کی چلو چھوڑو ان باتوں کو لے جاؤ کو یہ ناشتہ لے جاؤ فاکر کے لیے تو اینی کہتی ہے ہمیں وہ میسج اس نے کر دیا تھا کہ وہ ناشتہ گھر پہ نہیں دوستوں کے ساتھ کرے گا ہے تو جا کے ادھر وہ جو دوسرے گھر والے ان کو بلاو ناشتے پہ تو میں ناشتہ لے کے آ رہے ہوں ناشتہ تیارے اور ہاں فہمی کو بھی بلانا کب سے غصے میں بیٹھی ہوئی ہے تو اینی کہتی ہے ہاں آمی میں جا رہی ہوں وہاں فاکر صبح صبح آمنہ کو لے کے ایک ہوتل پہ آتا ہے جس پہ آمنہ کہتی ہے کیا مسئلہ ہے فاکر صبح صبح اتنے سیڈ مونڈ میں کیوں ہو تو فاکر کہتا ہے یار بس میں ناشتہ بھی نہیں کرایا ایسے ہی چلا آیا کہ میرے مسئلہ ہیں تو آمنہ کہتی ہے کیا مسئلہ ہیں تمہارے بولا کہ تم نے فارم تو مجھے فل کر کے دے دیا ہے لیکن گھر والے مجھے اجازتی نہیں دے رہے فار جانے کی اب میں کیا کروں تو آمنہ کہتی ہے کیا مطلب ہے کہ میں گھر والوں سے جا کے بات کروں یہ اگر سوچ ہے تمہاری تو یہ کبھی نہیں میں کروں گی تو فاکر کہتا ہے کون کوئر آیا ہے کہ تم جا کے میرے گھر والوں کو مناو پر یار میں کیا کروں کوئی اگر اینی مجھے اجازت دے دیتی کش ہو جاتی میرے سپیسلے سے تو وہ بھی ہمہ کو منا لیتی اب اینی خود بول رہی ہے کہ تم مت باہر جاؤ تو وہ کہتی ہے مت جاؤ نا پھر کیا جانے کی ضرورت ہے اگر آپ کا مقصد سٹیڈی کرنا ہے تو یہی پہ کر لو آپ پہ ذمہ داریاں ہیں آپ ذمہ داریوں کو سمجھو نا دیکھو اب اینی ہے بیچاری وہ کام بھی کرتی ہے بچی کو بھی سوالتی ہے ساتھ میں سٹیڈی بھی کرتی ہے اس پر پھر مرچی لگتی ہے ان کو فاکر کو اور میں جو کرتا ہوں میرے پہ کسی کو ترچ نہیں آتا میں بھی تو سکریپائز کر رہا ہوں جس پہ وہ کہتی ہے آپ سے بھی مجھے ہمدردی ہے لیکن یہ بات مطلب نہیں کہ آپ زیادہ کرتے ہو انہی سے کام پھر بھی ایڈجسٹ کر لو مجھے امی کا میسیج آئے میں جا رہا ہوں وہاں فاکر جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو آئیشہ کہتی ہے فاکر بیٹا تو فاکر کہتا ہے جی چاچی کچھ منگوانا ہے کچھ چاہیے تو آئیشہ کہتی ہے ہاں چاہیے میری بیٹی کا سکون فاکر کہتا ہے کیا مطلب آپ کا تو آئیشہ کہتی ہے دیکھو بیٹا میں نے آپ کو اپنے ان ہاتھوں سے پالا ہے لیکن آپ نے جب سے باہر جانے کی بات کی ہے یعنی نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے پریشان رہتی ہے حتیٰ کہ آپ ان سے بات بھی نہیں کرتے خدا کے لیے اساں مت کریں اگر آپ کو پڑنا ہے تو یہی پہ پڑ سکتے ہیں جس پہ فاکر کہتا ہے چاچی آپ کو پتا ہے کہ جو مجھے ڈگری لینی ہے وہ یہاں پاکستان میں نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ باہر سے ہی لینی پڑتی ہے تو میں باہر جانا چاہتا ہوں میرے بھی کچھ سپنے ہیں آپ تو سمجھیں کتنے میں کان خجورہ آ جاتا ہے جس پر عائشہ کہتی ہے ہاں جیسے تمہارے چاچا نے اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیا ویسے ہی تم اینی اور اینیہ کو چھوڑ کے چرے جاؤ کے ساتھ سمندر تو وہاں سے کان خجورہ سن لیتا ہے اور ابھی باتیں ہی کہتا ہے کر لی برائی اور برائی کرو مجھے پتا ہے تم برائی ہی کر سکتی ہو پاکر تمہیں جانا ہے تو جاؤ لیکن اینی کو میں نہیں جانے دوں گا جب تک مجھے اینی اور امی اجازت نہیں دے گی تب تک میں بھی باہر جانے والا نہیں ہوں سمجھے ایسا کر کے وہ چلا جاتا ہے وہاں رائیلہ پریشان حالت میں اکرم کو بار بار فون کرنے کی کوشش کرتی ہے میسج کرتی ہے لیکن اکرم اس کا کوئی ریپلائی نہیں دیتا جس پہ وہ سوچتی ہے یہ پسات کی جڑ جو ہے وہ اینی ہے اگر اینی اس دن نہ کرتی تو رشتہ ہو جاتا کیوں نہ اینی کو ہی ختم کر دوں تو اینی کو کوئی گلاس پھینک کے مارتی ہے اور اینی کو نہیں لگتا جس کے بعد وہاں پانی جو چھڑکا ہوا ہوتا ہے وہیں پہ رائیلہ سلپ ہو جاتی ہے تو یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے ایمن لیکن جیسے ہی وہ سلپ ہوتی ہے تو اینی گبرا جاتی ہے اور وہاں سے دوڑتا ہوا کان خجورہ بھی پہنچ جاتا ہے تو وہ رائیلہ کو ایمبولنس میں ڈال کے ہاسپیٹر لے آتے ہیں جہاں پہ ہاسپیٹر پہ وہ پریشان کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہی ڈاکٹر نکلتی ہے ڈاکٹر کو پوچھتے ہیں کیا وہ ڈاکٹر کیسی ہے رائیلہ کی طبیعت تو ڈاکٹر کہتی ہے ایم سوری ہم تو بیبی کو نہیں بچا سکے لیکن ایک اور بری بھی خبر ہے کہ اب رائیلہ کبھی ماں نہیں بن سکتی دیکھئے کوئی ریلیٹیو ہو تو ان کو اندر بھیج دیجئے یہ بری خبر اس کو سنانے سے ان کو جھٹکا بھی لگ سکتا ہے یہ بول کے وہ چلی جاتی ہے ایم پہ اینی آئیشہ کی گود پہ سر رکھ کے روتی ہیں اور آئیشہ کہتی ہے چپو جائے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ خیر کرے گا رائیلہ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اتنے میں وہاں سے فون کرتا ہے کان خجورہ حبیب اور آئیشہ کے نمبر پہ فون کرتے ہی کہتا ہے آئیشہ تم یہی چاہتی تھی نا کہ رائیلہ ماں نہ بنے تو اس کا جو ہے وہ بچہ گر گیا ہے ساتھ میں وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کبھی ماں نہیں بن سکتی جس پر آئیشہ کہتی ہے دیکھو میں مسئلہ پہ بیٹھی ہوں نماز یہ حالت میں ہوں مجھے خدا کی قسم ہے میرا خدا گواہ ہے میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا لیکن آپ کو پتہ نہیں کیوں ہم پہ شک ہو رہا ہے اور نہ میں نے چاہا نہ میری بیٹی اینی نے چاہا ہم بھلا کیوں چاہیں گے کہ رائیلہ کو بچہ نہ ہو جس پر حبیب کہتا ہے وہ تو میں گھر میں آ کے تم لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے تم نے کام کیا ہے اور آج تک تم نے میرا غصہ دیکھا تم دونوں کو آ کے بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے ایسے کر کے وہ فون بند کر دیتے ہیں وہاں رائیلہ کو جیسے ہی ہوش آتا ہے تو آلیا اس کے پاس اس کی چھوٹی بین ہوتی ہے کہتی ہے آلیا میں کہاں ہوں میں آسپیٹر میں کیسے پہنچی تو آلیا کہتی ہے دیکھو آپ ہی آپ اتنا مت سوچو آپ سو جاؤ ڈاکٹر نے آپ کو ریسٹ کا کہا ہے جس پہ رائیلہ کہتی ہے پلیز بتاؤ نا مجھے کیا ہوا ہے تو وہ اسے بتا دیئے کہ آپ گر گئی تھی اس لیے آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی چھوٹ آئیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بالکل ٹھیک ہیں آپ سو جائیں پھر دوبارہ وہ پوچھتی ہے رائیلہ بتائیں دوسری ارے میرے پیٹ میں بچہ تھا وہ کہاں گیا تو رونے لگتی ہے آلیا وہ کہتی ہے بچہ تو گر گیا جس پہ اس کو بھی ہوتی ہے پریشانی ہے اور کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ میں نہیں یہ سن سکتی ڈاکٹر کو بلاؤ حبیب کو بلاؤ لیکن وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا اور چپ کر کے رونے لگتی ہے دونوں بہنیں وہاں سائکہ جیسے ہی آتی ہے گھر میں تو دیکھتی ہے کہ آئیشہ سیڑھیوں پہ بیٹھی ہے آتے ہی کہتی ہے کیا بات ہے آئیشہ آپ پریشان ہیں انہی نے مجھے بتایا آپ ساری رات نہیں سوئی مجھے پتا چلا ہے حبیب نے آپ کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا دیا ہے رائیلہ کا تو آئیشہ کہتی ہے دیکھو نا میں کم اکل ضرور ہوں سائکہ میں اتنا پڑی لکھی بھی نہیں ہوں لیکن میں قاتل نہیں ہو سکتی میں کسی کا قتل نہیں کر سکتی میں بلا کیوں چاہوں گی کہ رائیلہ کا بچہ گر جائے اور حبیب جو ہے اسے تو موقع ملے اس نے ہمیں اتنا ڈانٹا ہے میں کیا کروں سائکہ جس پہ سائکہ کہتی ہے نہیں بابی آپ تو پرشتہ مثل انسان ہیں آپ بھلا بھلا کسی کا کیوں چاہیں گی ویسے بھی آپ نے جو اس گھر میں کام کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا آئیشہ کہتی ہے ہماری تو قسمتی فٹل ہے ادھر فاکر جو ہے وہ باہر جانے کی ضد ہے اس میں جو ہے اینی سے بات نہیں کر رہا اوپر سے حبیب ہمیں دھمکیا دے رہا ہے ہم کریں تو کیا کریں ادھر فاکر کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے تو اینی آ جاتی ہے اور کہتی ہے فاکر میری تو آج چھٹی تھی لیکن آپ کیوں نہیں گئے آفیس تو فاکر کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں چاچو آنے والے ہیں پھر لگ پتا چاہے گا کہ کیا ہو رہا ہے آپ وہ پتا ہے کہ چاچو کا کتنا گسہ ہے آپ لوگوں پر رائلہ کا جیسے ہی بیٹھا گرا ہے تو وہ آپ پہ ہی الزام لگا رہا ہے تو اینی کہتی اچھا شکر ہے کہ آپ کو ہماری فکر تو ہے جس پر فاکر کہتا ہے اینی بات سن آپ کی امی کی اور آئشہ چاچی کی اگر میں فکر نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا اور میں ان تینوں کی بہستی برداشت نہیں کر سکتا جس پر اینی کہتی اچھا جب تم باہر چلے جاؤ گے پھر کون ہمیں بچائے گا اس سے اچھا ہے کہ آپ ہماری فکر کرنا چھوڑ دیں تو فاکر کہتا ہے وہی پھر سے ناراضگی چلو اب زیادہ باتیں مت بنا ہو باہر چلتے ہیں وہاں سارے جیسے ہی گھڑ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو حبیب جیسے ہی پہنچتا ہے رڑیاں کرتا ہوا چلاتا ہوا آتا ہے نہیں چھوڑوں گا میں اینی تجھے نہیں چھوڑوں گا تو فاکر اس کو رکھتا ہے کہ آپ آ کے نہیں بڑھ سکتے جس پہ اینی جا کے آئشہ کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور چلانے لگتا ہے حبیب کہتا ہے آپ لوگ انہیں میری رائیلا کا بچہ گرائے آئے آپ کی سازشتی جس پہ آئشہ کہتی ہے ہم بھلا کیوں گی رہیں گے آپ کا بچہ تو چپ کرو پھر دوسری بار جو ہے وہ اس سے علج جاتا ہے فاکر سے اور فاکر کہتا ہے میں بول رہا ہوں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں چاچو آپ ایک قدم بھی آگے پڑے تو میں نہیں جانے دوں گا آگے پھر ان سے لڑنے لگتا ہے اور وہ پھر ان کو دھکا دے کے سیدھا کر کے کھڑا کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ دیکھو میں آکری وارننگ دے رہا ہوں آپ پڑے ہیں چاک خاموشی سے کھڑے رہے ہیں یہاں پہ جس پہ ایمن آ جاتی ہے اور ایمن کہتی ہے پانی اینی نے نہیں رائیلا نے ڈالا تھا جس پہ وہ کان خو جانے لگتا ہے جو اس کی اصلی بیماری ہے اور کہتا ہے آپ بھی ملی ہو اور آپ سب ملے ہوئے ہو میں سب کو نہیں چھوڑوں گا ایسا بول کے وہ چلا جاتا ہے باہر وہاں آلیہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے رائیلا کے لئے تو اس کی ساس آتی ہے اور کہتا ہے آلیہ کیا کر رہی ہو تو آلیہ کہتا ہے اماں کھانا بنا رہی ہوں آج رائیلا ہسپیٹل سے ڈسچارج ہونے والی ہے تو میں نے سوچا کھانا لے کے جاؤں وہیں پہ حبیب بھائی بھی ہوں گے تو ساتھ میں بیٹھ کے کھا لیں گے تو وہ کہتا ہے ایک بات بولوں دن میں نہ کرنا یہ جو رائیلا کے ساتھ ہو رہا ہے نا بین ہے کیا کروں کام تو اس کے لئے کرنا پڑتا ہے چھوڑوں گی تو نہیں اس کو جس پہ وہ کہتی ہے ہاں بیٹا جاؤ جاؤ کھانا لے کے جاؤ وہاں آئیشہ کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو سمینہ بیگم آتی ہے کہتی ہے آئیشہ کیا کر رہی تو آئیشہ کہتی ہے تھوڑی دیرے کھانے میں آپ بیٹھ جائے تو میں آپ کو کھانا دے دیتی ہوں ابھی بابی تو وہ کہتی ہے کھانے کی بات میں نہیں کر رہی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کل جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا اور فاکر کو آپ اور میں مل کے سمجھائیں کہ باہر نہ جائے جس پہ وہ کہتی ہے آئیشہ کہ میں نے تو سمجھایا تھا لیکن بیچ میں وہ حبیب آ گیا کہنے لگا اینی کو کیا مسئلہ ہے یہاں پہ ہم سب تو ہیں تو سمینہ بیگم کہتی ہے یہ حبیب کو مسئلہ کیا ہے کیوں فاکر اور ان کے بیچ میں آ رہا ہے تو آئیشہ کہتی ہے کل جس طرح نا اٹھنے والے ہاتھ حبیب کے فاکر نے روکے بھلے وہ آپس میں ہی نہ بولتے ہوں ان کی انبنت ہو لیکن پھر بھی اس نے ایسا کیا کہ میرا دل خوش ہو گیا کہ اینی کو اس نے مارنے نہیں دیا جس پہ وہ کہتی ہے ہاں دونوں ہی اچھے ہیں رائیلہ پاگلوں کی طرح تکھیے کو کہتی ہے میرا بچہ سو جا میرا بچہ سو جا تو آلے آگے کہتی ہے آپ ہی آپ اپنے آپ کو سنبھالیں پلیز دیکھئے کچھ حوصلہ رکھیں ہو جاتا ہے ایسے تو رائیلہ کہتی ہے میرے ساتھ یہ سا کیوں ہوتا ہے میں تو کسی کا بھرا نہیں چاہتی وہ کہتی ہے اللہ بہتر کرے گا وہاں اینی اور فاکر بیٹھے ہوتے ہیں تو اینی کہتی ہے فاکر کہیں جا رہے ہو تو فاکر کہتا ہے ہاں باہر جا رہا ہوں تو اینی کہتی ہے یہ کچھ آنیا کی چیزیں ہیں وہ تو لے کے آؤ تو فاکر کہتا ہے مجھے ایمیل آئی ہے بارین سے میں وہ جو ایفارم فل کرنے جا رہا ہوں جس پہ اینی گصہ ہو جاتی ہے ہم سب تمہیں بول رہے ہیں کہ باہر مت جاؤ بڑی اما نے کہا میں نے کہا امی نے کہا پھر بھی آپ باہر جا رہے ہو اپنی ہی زدھان لی ہے تم نے انسان کے بچے بنو تم تو فاکر کہتا ہے کیا کروں دوسرے بھی تو دیکھو نا پاکستان میں رہتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں ان کی فیملیز کمپرومائز کر دیتی ہیں تم لوگ بھی کر سکتے ہو میرے بھی کچھ سپنے ہیں جس پہ اینی کہ ہاں ہاں تیرے سپنے ہیں مجھے پتا ہے کون سے تمہارے سپنے ہیں یہاں نہیں پڑ سکتے اور ویسے بھی ہمیں پتا ہے تم ہماری مان ہوگے تو ویسے بھی نہیں تو اتنے میں انہیا رونے لگتی ہے تو فاکر کہتا ہے میں دیکھتا ہوں ان کو جا کے اینی کہ یہ ہاتھ مد لگاؤ اسے کیونکہ اسے بن باپ کے رہنے کی عادت پڑھنے وہاں سمینہ بیگم ہوتل پہ بلاتی ہے آمنہ کو اور جیسے ہی آمنہ اس کے سامنے بیٹھتی ہے تو آمنہ کو کہتی ہے دیکھو بیٹا میں نے آپ کو یہاں پہ اس لیے بلایا ہے کہ کچھ دل کی باتیں آپ سے کر سکوں شاید میں آپ کی امی کے پاس آئی تھی وہ بات بھی آپ کو بری لگی ہو جس پہ آمنہ کہتی ہے نہیں آٹی وہ بات میں نے ایسے ہی اگنور کر دی تھی کیونکہ خیریت تو ہے سمینہ بیگم کہتی ہے بیٹا دیکھو کہ ہم نے جو اینئے اور فاکر کی شادی کا فیصلہ کیا ہم مانتے ہیں کہ ہم سے گلتی ہوئی لیکن اب ان کی ایک بیٹی بھی ہو چکی ہے مگر فاکر جو ہے وہ باہر جانے کی زد پیڑا ہے پہلے اس کا کوئی ایسا بھوت سوار اس کے دماغ میں نہیں تھا جب سے آپ یہاں آئی ہو تو اس کے دماغ میں یہ بھوت سوار ہو گیا ہے کہ مجھے باہر جانا ہے اب ہم کیا کریں اب ہم فاکر کو سمجھائیں اینئی کو سمجھائیں گھر کے ماحول کو دیکھیں بزنس کو دیکھیں آپ ہماری تھوڑی ہیلپ کریں جس پہ آمنہ کہتی ہے دیکھیں آپ ہی اگر آپ سمجھ رہی ہیں کہ فاکر کی میں وجہ ہوں باہر جانے کی تو آپ بلکل گلت سمجھ رہی ہیں کیونکہ میں فاکر کی دل سے عزت کرتی ہوں اور میں نے فاکر کو ہمیشہ سمجھایا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کا مظاہرہ کریں سمینہ بیگم کہتی ہے بیٹا آپ کی باتیں سن کے مجھے احساس ہوا آپ واقعی فاکر کی بیس دوست ہو لیکن ایک کام میرا کرو گی کہ آپ فاکر کو سمجھاؤ کہ وہ ہمیں چھوڑ کے نہ جائے جس پہ آمنہ کہتی ہے جی آپ ہی میں کوشش کروں گی کہ فاکر سے میں بات کروں تو سمینہ بیگم کہتی ہے یہ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی تو دوستو یہ تھا ڈراما سیریل مائری کے ساٹھویں اپیسوڈ کا ریویو اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو ڈراما کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچتا رہے اس چینل پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں مختلف ایکٹرز کی بائیو گرافی اور ان کے لائف اسٹیل کے بارے میں اور بہت ساری معلوماتی ویڈیو یہاں پہ ملتی رہتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور چھوٹا دا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ